بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةً صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدْ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدْ کَمَ بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَعَلَىٰ آلِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ دنیا پر سے دیکھ رہے ہیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹفارم سے درس حدیث کے پرگرام قارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مفتی رشید احمد خرشید صحباج کی نشست کے معاصص مکرم مہمان موضوع گفتگو متن الاربعین امام نووی رحمت اللہ علیہ کی مرتب کردہ جمع کردہ مرتب کردہ تو اس کو شاید جمع کردہ زیادہ بہتر ہے اس کے لئے لحظ چالیس حدیث جن پر بات ہو رہی ہے اس نشست میں اور آج حدیث نمبر چھے بلکہ گزشتہ کافی نشستیں گزر گئیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے الحمدللہ اور آج اس حدیث کا آخری حصہ بڑا اہم حصہ اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ عزیز میں وہ آخری حصہ جس پر آج گفتگو ہونی ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت پر رکھتوں اور پھر حضرت مفت صاحب کے پاس جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال یہ آگے طویل حدیث ہے میں آخری حصہ آگے پڑھتا ہوں سن لو بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے جان لو کہ وہ دل ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ عزو خیریہ سے ماشاءاللہ اچھا یہ شروع میں یہ جو حدیث نمبر چھے ہے اس میں حلال اور حرام اور مشتبی چیزوں کے حوالے سے بات ہوتی رہی بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو بھی رہی آخر میں یہ دل کا تعلق کہاں سے آگیا حلال اور حرام کے ساتھ سب سے پہلے تو اس کے تھوڑی سی اگر وضاحت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کے آغاز میں حضور علیہ السلام نے حلال حرام اور مشتبی چیزوں کے حکام بیان فرمائے کہ حلال کو اختیار کیا جائے حرام سے بھی بچا جائے مشتبی چیزوں سے بھی بچا جائے اور پھر حدیث کے آخر میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک لو تھڑا گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو بظاہر دکھنے میں بہت چھوٹا ہے اپنے حجم کے اعتبار سے سائز کے اعتبار سے لیکن اس کی اہمیت انسانی جسم میں بہت زیادہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا اور اگر وہ خراب ہوگا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا اس کا جو تعلق ہے حلال حرام اور مشتبی چیزوں کے ساتھ وہ بہت گہرا اور بہت اس کا زبردست آپس میں تعلق ہے وہ اس طرح کہ انسان کے دل میں جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے تو حلال کی اہمیت اس کے ذہن میں ہوگی تو وہ حلال کو اختیار کرے گا حرام کی شناعت اس کی قواہت اور اس کا خطرناک ہونا اس کے دل میں ہوگا تو وہ حرام سے بچے گا اسی طرح جو چیزیں مشتبی ہوتی ہیں مشتبی چیزوں کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو وہ چیز مشتبی لگ رہی ہے اس کا دل اس کو یہ بات بتا رہا ہے کہ بھئی یہ مشتبی ہے تو تب جا کر اگر اس کا دل اس کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے اگر اس کا دل اپنی صحیح فطرت سلیمہ پر موجود ہے تو اس کا دل اس کو بتا دے گا جسے حدیث میں آتا ہے استفتقل وقت اپنے دل سے پوچھو کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ حلال حرام بہت سی چیزیں انسان کا دل اس کو بتا دیتا ہے مثلا کوئی کسی کے ساتھ عدالت میں جاتا ہے اس پر کیس دائر کر دیتا ہے کہ بھئی زمین پر میرا حق ہے اب اس کا دل اس کو بتائے گا کہ آپ کے اس پر حق ہے یا نہیں اگر اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور قاضی اور جج اس کے حق میں بھی فیصلہ دے دیتا ہے تو قاضی اور جج کا وہ فیصلہ اس کے حق میں معتبر نہیں ہے اگر وہ اس کو پتا ہے اس کا دل اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا تم نے چالا کی یا چرب لسانی سے یا کوئی اچھا وکیل کر کے اپنے لئے کچھ منوا لیا ان سے تو اس کے دل نے چونکہ اس کو تسلیم نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا مقدمہ لے کر اور ان میں سے ایک فریق جو ہوتا ہے وہ اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس فریق کی چرب لسانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں لہٰذا اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا آیا اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دی حالانکہ وہ حقدار نہیں تھا تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا دل ٹھیک ہوگا تو حلال کو اختیار کرے گا حرام سے بچے گا مشتبی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا لیکن اگر دل سے ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جائے ظاہر ہے دل کا انسان کے جسم پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے جو عقیدہ جو تصور جو خیال جو یقین دل میں ہوتا ہے انسان کا جسم اسی کے مطابق ایکٹ کرتا ہے اسی کے مطابق موو کرتا ہے جب دل میں پتہ ہوگی یہ بات پتہ ہوگی کہ بھئی حرام سے بچنا ہے اس لئے کہ حرام کو اللہ نے منع کیا جب یقین ہوگا اس کا خطرناک ہونا دل میں مضبوطی سے بیٹھا ہوگا پھر اس کی طرف ہاتھ بڑے گئے نہیں اس لئے حضور نے یہ فرمایا کہ اپنے دل کو ٹھیک کرو دل کی اصلاح کی فکر کرو اگر دل تمہارا درست ہو جاتا ہے اگر دل کا قبلہ درست ہو جاتا ہے تو پورے جسم کا قبلہ درست ہو جائے گا لیکن اگر دل کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی اور دل میں جیسے قرآن کریم میں آتا ہے یوم لا ینفع مالوں ولا بنون کہ قیامت کے دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ انسان سلیم اور صحیح دل جو صحیح سمت پر ہو اس کا قبلہ درست ہو اس کی سمت درست ہو ایسا دل جو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہوگا تو ظاہر یہ دین پر عمل کرنا یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے نا علماء نے لکھا ہے کہ ایمان قول کا بھی نام ہے عمل کا بھی نام ہے اور نیت کا بھی نام ہے یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اسلام مکمل ہوتا ہے نہ محض دل پر اکتفا ٹھیک ہے نہ محض جسم پر اکتفا ٹھیک ہے تو یہ ان کا آپس میں وہ ربط ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ٹھیک ہے بہت شکر ہے مجھے ایک سوال آپ کی اس گفتگوز سے بھی پیدا ہو رہا ہے اور حدیث کے ظاہری مضمون سے بھی میں وہ بات میں رکھتا ہوں پہلے دل کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے کہ دل ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہوگا تو پتہ کیسے جلے گا کہ دل ٹھیک ہے دل اسلام کے اندر بہت سے ایسے کام ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے مثلا نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا یہ ساری چیزیں وہ جو انسان کی باڈی اس میں انوالو ہوتی ہے وہ کام ادا ہوتا ہے بہت سے اعمال ایسے ہیں کرنے کے بھی اور نہ کرنے کے بھی یعنی آپ حلال اور حرام بہت سے حلال کام ایسے ہیں جس کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ ہے بہت سے حرام کام ایسے ہیں جس کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ ہے مثال کے طور پر ایمان ہے کہ انسان کو اللہ پر ایمان ہوا فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر جو ہماری ایمانیات ہیں اب اس ساری جو ایمانیات ہیں جتنے ہمارے بلیوز ہیں جتنے ہمارے عقائد ہیں سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے اگر کسی شخص کو دل سے ان چیزوں پر یقین نہیں ہے وہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن اس کا دل اس کو تسلیم نہیں کر رہا ایسا شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے جب مومن نہیں ہے تو وہ قیامت کے دن اس کی نجات ہو نہیں سکتی اس کو کامیابی مل نہیں سکتی تو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ انسان کا دل اگر ٹھیک ہوگا تو وہ مومن ہوگا اس کا ان ساری چیزوں پر ایمان ہوگا اگر ایمان نہیں ہے اس کا مطلب اس کا دل ٹھیک نہیں ہے یہ وہ کام ہے جو کرنا ہے اسی طرح مثلا ندیس میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو اب اچھا گمان کرنا یہ دل کا کام ہے انسان زبان سے اچھا گمان نہیں کرتا دل سے اچھا گمان کر سکتا ہے گمان کرنا نہ کرنا اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے اب یہ ایک اچھا کام ہے شریعت کا حکم ہے کہ اچھا گمان کرو انسان کا دل درست ہوگا تو وہ اچھا گمان کرے گا اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے مثال کے طور پر کسی مسلمان کے لئے بغض رکھنا حسد رکھنا کینا رکھنا دل میں تکبر ہونا اپنے آپ کو دوسروں سے بہت عالی اور بڑتر سمجھنا اسی طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اسی طرح غلط عقائد دل میں رکھنا غلط نظریات اپنے دل میں جمانا یہ ساری وہ چیزیں جو روح کی یا دل کی بیماری ہیں یہ وہ چیزیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور حرام ہے اب بدگمانی بھی حرام ہے حسد بھی حرام ہے کسی مسلمان کے لئے دل میں کینا رکھنا بھی حرام ہے یہ ساری چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اب ظاہر ہے بدگمانی انسان زبان سے نہیں کرتا بدگمانی ہاتھ سے نہیں کرتا بدگمانی اپنے جسم سے نہیں کرتا وہ اس کے دل سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ بظاہر دکھنے میں یہ جسم مزغت کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کو چبایا جا سکتا ہوں مقصد یہ ہے کہ دل بظاہر دکھنے میں تو بہت معمولی سائے اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جن اعمال کا تعلق ہے جن اعمال کا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ اعمال اگر حلال ہیں تب بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے اور اگر حرام ہیں تب بھی وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو جو دل کی بیماری ہیں مثلا کینا ہے بغض ہے اب حدیث میں آتا ہے جس مسلمان کے دل میں کسی کے لیے کینا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح حدیث میں آتا ہے شب قدر میں اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینا ہو عید کے دن ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی اب حالانکہ وہ جسم کے اتبار سے سارے کام کر رہا ہے عید کی نماز بھی پڑھ رہا ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے سارے کام کر رہا ہے لیکن دل کی ایسی بیماری میں مقتلع ہے کہ اس کا دل ٹھیک نہیں ہے اس کے یہ سارے عمال قبول نہیں ہو رہے اسی طرح تکبر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر کسی کے دل میں تکبر ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے زکاة بھی ادا کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہا ہے خرچ بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے تکبر ہے اب یہ وہ چیزیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اسی طرح حسد ہے حسد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ خوشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ انسان سارے عمال کر رہا ہے دل میں حسد ہونے کی وجہ سے سارے عمال تباہ و برباد ہو رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے ساتھ اور اسی طرح اگر مصبت چیزوں کو لیا جائے جن کا کرنا ضروری ہے مثلا ایمان تو ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے اگر ایمان دل میں نہیں ہوگا تو سارے کام ہی فضول ہیں سارے کام ہی غارت ہو جائیں گے تو دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید دل کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل انسانی زندگی میں نہ ہو لیکن اس سے متعلق حلال حرام دونوں کام اتنے اہم ہیں کہ اگر حلال کام یا جس کا حکم دیا ہے اس کو اختیار نہیں کیا یا جو حرام کام ہے جن سے منع کیا ان میں انسان پڑ جائے تو انسان کے جسم سے سرزد ہونے والے جتنے اچھے عمال ہیں وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں اس چیز کو حضور نے حدیث میں فرمایا کہ ادا صلاحت صلاح الجسد کل و ادا فسدت فسد الجسد کل بہت بہت شکریہ جزاکہ اللہ خیر یہ جو آپ نے آخر محدیث کوٹ کی ہے مجھے دوبارہ سے ایک جملہ پڑھایا مجھے آپ نے ہیلپ کیا کہ میں اس کو وہیں سوال شروع کر دوں وہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے سعادت ہے پڑھنا لیکن یہ آپ نے خود ایک سوال پیدا کر دیا دل ٹھیک ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے everything is fine دل ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں جو مرضی کرو داڑی رکھ لو پگڑی پہن لو پردہ کر لو نمازیں پڑھتے رو تحجد پڑھتے رو سارے دن سے تو اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے تو پھر وہ لوگ کیوں غلط ہیں جن سے کہا جائے کہ جی سر داڑی رکھ لو میڈم پردہ تو وہ کہتے ہیں نا آگے سے کہ جی اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے دل میں داڑی ہے بس پردہ دل کا ہونا چاہیے آپ کی دل میں حیاء غیرت ہونی چاہیے ورنہ تو ہر پردہ بھی پردہ نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ کیوں غلط ہیں وہ تو سیم بلکل حدیث کے ظاہر یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو اپنے دلیل کے طور پر پیش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اسلام کے پورے مزاج کو سمجھا جائے اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایک فضول قسم کی اور بیمانہ قسم کی اور بالکل جس کو کہا جاتا ہے نا بوگس قسم کی ایک دلیل ہے یا ان کی ایک بات ہے میں اس کو واضح کرتا ہوں دلیل کی روشنی میں قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی وجہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ حدیث میں یہ فرمایا انسان کا جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جب دل خراب ہوگا تو اس کا جسم بھی خراب ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں ایمان ہوگا انسان کے دل میں غیرت ہوگی انسان کے دل میں حیاء ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں تو ایمان ہے اس کے دل میں تو غیرت ہے اس کے دل میں تو حیاء ہے لیکن اس کے جسم پہ اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ظاہر کی اصلاح یہ ظاہر کا ٹھیک ہونا یہ ایک طرح سے نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا باطن ٹھیک ہے اس کا دل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا اذا صلحت صلح الجسد جب دل ٹھیک ہوا تو جسم ٹھیک ہو جائے گا اب اس کا دل ٹھیک ہے جسم ٹھیک نہیں ہے تو دل ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب دل ٹھیک نہیں ہے ظاہر کا اور اس کی دلیل کیا ہے قرآن کریم میں آتا ہے وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا کہ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں یہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کرتے اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے ان کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے یہ شرک کر رہے ہیں اور دل سے زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو ٹھیک ہے ہمارا دل تو بڑا صاف ہے اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں لَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ اگر ان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوتا مَتْتَخَذُوْهُمْ اَوْلِيَا تو یہ ان کو اپنا دوست نہ بناتے اور بتوں کی عبادت نہ کرتے ان کا بتوں کی عبادت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دل ٹھیک نہیں ہے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهِ کہ آپ کو دنیا میں ایسی قوم نہیں ملے گی لَا تَجِدُ قَوْمًا کہ ان کے دل میں اللہ اور آخرت پر ایمان ہو اس کے بعد وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کا اظہار کرنا ان کے ساتھ مجلس جمعنا بیٹھنا اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے جسم کے ساتھ ہے لیکن اگر ایک شخص ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی سرعام مخالفت کرتا ہے اور اس کو اگر کہا جائے کہ آپ کا یہ کام درست نہیں ہے تو وہ یہ کہے کہ میرے دل میں ایمان ہے میرا دل ٹھیک ہے میرا دل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَجِدُ قَوْمًا آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی کہ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ان کے دل میں ایمان بھی ہو پھر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهِ ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے اسی طرح دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے کچھ عرابی لوگ آئے مسلمان ہوئے پھر حضور علیہ السلام پر احسان جتلانے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں قرآن کریم نے ان کو جواب دیا قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا یہ عرابی یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم مومن ہیں اللہ نے فرمایا حضور کو فرمایا آپ ان کو کہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں تمہارے ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ان کو کہو تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں یعنی ہمارا ظاہر تو ٹھیک ہے لیکن باطن ہمارا ٹھیک نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ تمہارا حضور پر ایمان لانے کے بعد یہ احسان جتلانا یہ اس بات کی نشانی ہے تمہارا یہ ظاہر اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا باطن ٹھیک نہیں ہے لہٰذا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہمارا دل ٹھیک ہے لہٰذا ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں اس کا یہاں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم کیوں دیا روزے کا حکم کیوں دیا حج کا حکم کیوں دیا حلال کھانے کا حکم کیوں دیا حرام سے بچنے کا حکم کیوں دیا نکاح کا حکم کیوں دیا نکاح تو کرتے ہیں کسی کو کہو بھئی نکاح کیوں کرتے ہیں آپ کے دل میں تو ایمان ہے نکاح نہ کریں اللہ آپ کو ویسے ہی اولاد دے دے گا بغیر نکاح کی دل میں ایمان ہونا چاہیے دل میں نکاح کی اہمیت ہونی چاہیے کہ ایک سنت عمل ہے اور نکاح کے بڑے فضائل ہیں جو کرے گا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ دل میں رکھیں اس کو نکاح کریں نہیں کھانا کھائے نہیں کھانے کی فضیلت ذہن میں رکھیں کہ کھانے کے بہت فضائل ہیں کوئی کہے کھانا کھاتے کیوں نہیں تو آپ کہیں میرے دل میں بڑے فضائل ہیں مجھے پتا ہے کھانا کھانا فرض ہے اگر انسان مر رہا ہو اور کھانا کھانا چاہیے لیکن میں کھاؤں گا نہیں اس لیے کہ میرا دل صاف ہے ان چیزوں میں تو ہم اس طرف نہیں آتے جب دین کی بات آتی ہے تو فوراں ہمارے ذہن میں شیطان یہ عموماً یا تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں یا تو جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں یا خواہشات نفس کی اتباع کی وجہ سے کرتے ہیں کہ نفس ان کو اس چیز پر لگا دیتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو اس حدیث میں بیان کیا ہے اسی چیز سے بچانے کے لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کو ٹھیک کرو دل کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ دماغ سے نکال دو کہ میرا جسم کچھ بھی کرتا رہے میرا دل ٹھیک ہوگا اذا صلحت صلح الجسد دل ٹھیک ہوگا تو جسم ٹھیک ہوگا جسم ٹھیک نہیں ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل ٹھیک نہیں ہے لہٰذا یہ بات کرنا کہ ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر تو انسان زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہ پڑے اس لئے کہ وہ کہے میرے دل میں ایمان میں زبان سے نہیں پڑتا لہٰذا اگر وہ زبان سے نہیں پڑے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہنے ہی مجھے ظاہر کی ضرورت نہیں صرف دل کافی ہے ظاہر کی اصلاح باطن کی اصلاح کی دلیل اور نشانی ہوا کرتی ہے یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں بہت بہت شکریہ زکرہ آرگومنٹ آپ نے بڑا زبردست اور بڑا سالیڈ انداز میں کمپلیٹ گیا میں مجھے ایک سوال اور کرنا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے دیجے یہ نکال آخر میں کہ عدیث میں آیا ہے کہ دل ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کا جسم بظاہر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے دل چنگا بھلا ہے آپ کا دل ٹھیک ہے تمہیں صرف آر یو شور کہ جن لوگوں کا جسم ٹھیک ہوتا ہے تو ان کا دل بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے حضور نے فرمایا بہت سے شبیدار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا بہت سے روزدار ایسے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے ہیں ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا حالانکہ ظاہر تو ان کا بھی مطلب وہ تحجید بھی پڑھ رہے ہیں جاگ بھی رہے ہیں بیچارے لوگ اپنی نیند بھی قربان کر رہے ہیں بھوکا پیاسا بھی رہے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اگر یہی دلیل ہے کہ آپ کا ظاہر ٹھیک ہے تو دل بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ ضائع کیوں ہو رہی ہیں چیزیں جی بالکل یہ بھی بڑا اہم سوال ہے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اور یہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر کا ٹھیک ہونا یہ نشانی ہے یہ نشانی ہے باطن کے ٹھیک ہونے کی جب کوئی چیز کسی چیز کی نشانی ہوتی ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے اس نشانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یہ نشانی پائی جائے گی ضروری ہے کہ جس چیز کی یہ نشانی ہے وہ چیز بھی پائی جائے اس لیے کہ نشانی کا جو لفظ ہے یا جو علامت کا لفظ ہے یہ جو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے آپس میں تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ جب اس کا ظاہر مثلا جیسے ہم نے کہا ظاہر کا ٹھیک ہونا نشانی ہے باطن کے ٹھیک ہونے کی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی اس کا ظاہر ٹھیک ہوگا اس کا باطن ٹھیک ہوگا اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے اور اسی طرح اگر کسی کا باطن ٹھیک ہے اور اس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا باطن ٹھیک ہے مثال کے طور پر کوئی شخص زبان سے اسلام کی کلمہ نہیں پڑتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑتا لیکن اس کے دل میں ایمان ہے اب شریح لحاظ سے ہم اس کو مسلمان نہیں کہیں گے عدالت کی روز سے اگر پوچھا جائے کہ یہ مسلم ہے یہ کافر ہے اقلیت میں اکثریت میں جو بھی شریعت کے ظاہری حقام ہیں اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہوگا کہ یہ مسلم نہیں ہے اس لئے کہ اسلام کا تعلق ہی ظاہر کے ساتھ ہے ہاں مومن ہے یا نہیں یہ اللہ اور اس کا مسئلہ ہے ایمان چونکہ دل کا عمل ہے دل کو اندر سے ہم جانچ نہیں سکتے اس وجہ سے یہ اس کا اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کا ظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا باطن ٹھیک نہیں ہے اس کا ظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا باطن ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب اس نے جو اپنے ظاہر کو سوارا ہے یہ اس نے کسی خاص مقصد کے لیے سوارا ہے کسی خاص سازش کہلیں مقصد کہلیں کوئی حدف کہلیں کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے اس کا دل ٹھیک نہیں ہے تو اس کا یہ اپنے ظاہر کو اس طریقے سے سوارنا یہ بھی اس کے دل کی بگاڑ کی علامت ہے اس کا دل کا بگاڑ اس کو اس چیز پہ جو قرآن کریم میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ منافق ہیں اداجہاک المنافقون اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آگئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جھوٹے ہیں اس لیے کہ زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں زبان سے انہوں نے ظاہر سے انہوں نے اپنا آپ کو مسلمان بنایا بلکل اپنی حیات ساری چیزیں درست کی ہوئی ہیں تو ظاہر سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑے پکے مسلمان ہوں گے نیک لوگ ہوں گے لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے لہٰذا خلاصہ کلام اس بات کا یہ ہوا کہ ظاہر کا ٹھیک ہونا یہ باطن کے ٹھیک ہونے کی ایک نشانی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی ظاہر ٹھیک ہوگا گارنٹی نہیں ہے اسی وجہ سے تو حدیث میں یہ فرمایا گیا شریعت نے یہی کہا کہ اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کریں اور باطن کو بھی ٹھیک کریں اگر شریعت صرف یہ کہتی کہ ظاہر کو ٹھیک نہ کریں باطن کو ٹھیک کریں تب تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی یا شریعت یہ کہتی کہ ظاہر کو ٹھیک کریں باطن کو ٹھیک نہ کریں تب بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی لیکن شریعت نے جہاں اتنے سارے ظاہری احکام دیئے ہیں نماز روزہ جو بھی ظاہری احکام ہیں اسی طرح باطنی احکام بھی دیئے ہیں کہ بدگوانی سے بچو تکبر سے بچو باطنی احکام بھی سارے دیئے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارے کام بھی کرنے یہ سارے کام بھی کرنے جب یہ دونوں کام ہوں گے جب انسان کا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا قیامت کے دن کامیابی کا دار و مدار اس چیز پر ہے اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے ظاہر کو سوار لیتا ہے تو ہم دنیا میں تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بڑا نیک ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن عند اللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک اس لیے نہیں کہ اس کا دل ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ان دونوں کا آپس میں ربط ایسا ہے کہ نہ محض دل کی اصلاح کافی ہے جسم کے بغیر نہ محض جسم کی اصلاح کافی ہے دل کے بغیر حضور نے یہ جو ربط بیان کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ضروری ہیں لیکن جسم کی اصلاح کا تعلق دل کے ساتھ ہے دل کا مثال کے طور پر انسان کب کسی پر ظلم نہیں کرے گا جب اس کے دل میں یہ خوف ہوگا یہ ایمان ہوگا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے وہ کب کسی یتیم کا حق نہیں دبائے گا جب اس کے دل میں یہ احتساب کا ڈر ہوگا اب یہ جو اس کو روکنے والی چیز ہے یہ جو ظلم سے بچ رہا ہے بیوی پر ظلم کرنے سے کسی یتیم پر ظلم کرنے سے کوئی بھی ناجائز کام کرنے سے جو بچ رہا ہے نماز کو قضاء کرنے سے بچ رہا ہے زکاة کو پورا پورا ادا کر رہا ہے یہ جو سارے وہ ظاہری کام کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے اس کا دل اس کو مجبور کر رہا ہے اور اگر اس کا دل ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر ریاکاری ہے دکھلاوہ ہے یا تکبر ہے یا کوئی اور اسی چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ظاہر ٹھیک ہے اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا ظاہر ٹھیک ہے ہم کہیں گے یہ ٹھیک آدمی ہے صحیح یہ ٹھیک آدمی ہے اب اس کا دل ٹھیک نہیں ہے یہ اللہ اور اس کا مسئلہ ہے کہ اس کا دل ٹھیک نہیں ہے وہ یہ کیوں کر رہا ہے تو اس کا یہ کرنا بھی اس کے دل کی بگاڑ اور فساد کی علامت ہے اس کا مطلب اس کا یہ جو ظاہر جو اس نے غلط بنایا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بھی اس وجہ سے کہ اس کا دل خراب ہے اگر اس کا دل ٹھیک ہوتا تو اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو جاتا تو بظاہر یہ ظاہر جو ہمیں نظر آرہا ہے یہ دکھنے میں ٹھیک نظر آرہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ظاہر بھی ٹھیک نہیں ہے بہت شکر ہے تو ہم اس کو یوں کمکلوڑ کر سکتے ہیں اپنے اس آرگومنٹ کو کہ جی صرف اگر کسی نے ظاہری طور پر اپنا حلیہ اور وہ ساری سے بنائی ہوئے ہیں تو یہ گیرنٹی نہیں ہے ظاہر ہے ہم حسنِ گمان ضرور رکھیں گے لیکن یہ دلیل کے طور پر ہم استعمال نہیں کریں گے کہ ہم اس کے دل کی بھی گواہی دینے شروع کر رہیں گے اور اگر کوئی بندہ ظاہری طور پر نورمل ہے نورمل سے وہ بھی ہے اس نے ظاہری طور پر شریعت کو اس طرح سے اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا ہوا تو فتوہ نہیں جاڑیں گے کہ اس کا دل بھی خراب ہے مطلب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو دین کے قریب لائیں اس کو کہیں جی کہ ماشاءاللہ آپ کا دل تو بہت اچھا ہے آپ نے ظاہر کو بھی اچھا کریں بہت شکریہ دل 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 محبت کا مرکز دل یہ دل جو ہے اس کی اصلاح پہ حضور نے اتنی الارمنگ الا دو بار یہ خبردار ہشیار باش کیوں کیا یہ دل اتنا بے کابو ہے کیوں اس کی اصلاح پہ اتنا زور ہے بلکل ایسا یہ قلب کا جو لفظ ہے یہ قلب کا مطلب ہوتا ہے ادلنا بدلنا یا اولٹنا پولٹنا حدیث میں اسی لئے آتا ہے یا مقلب القلوب سبت قلبی علازم ہے یہ دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی سمت پر اس کی سمت کو متعین کر دے قرآن کریم میں آتا ہے ربنا اللہ تزیخلو بنا بعد اید حدیتنا کہ ہدایت دینے کے بعد یا اللہ ہمارے دلوں کو پھیرنا لے اس لئے کہ جب وہ پھر گیا حدیث میں آتا ہے ہر انسان کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے جب اللہ چاہتا ہے اس کو صحیح ذاویے پر لگا دے جب چاہتا ہے اس کو غلط ذاویے پر لگا دے تو یہ دل انسان کے جسم میں سب سے پہلے حرکت کرنا شروع کرتا ہے اور سب سے آخر میں حرکت اس کی بند ہوتی ہے اس لئے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ یہ ساری زندگی انسان کا ساتھ بھی دے رہا ہوتا ہے اور یہ اس کی حرکت بھی مسلسل ہے یہ رکتی نہیں ہے جب یہ رک جاتی ہے تو انسان رک جاتا ہے اس لئے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ انسان فوکس رکھے اپنے اوپر نگرانی رکھے اپنا مراقبہ احتساب کرے کہاں میرے دل میں کوئی ہے جو روحانی بیماری ہیں باطنی بیماری ہیں کہ یہ چیزیں تو نہیں ہیں بہت بہت شکریہ مفتی رشیدہ میں خوشیصہ موجود ہے مثلا ناظر مزرم بڑی زبردست آج ڈیبیٹ والے درست تھا جو سوال ہمارے ذہن میں تھے اور جو آپ سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے کہ مولیو اپنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں تو میں نے کوشش کی کہ ان سوالات کو بھی رکھوں ان کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے ان سوالات کو ماشاءاللہ ان کا حل پیش کر ان کی جوابات دیئے تو اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہے تو آپ فیڈبیک ہمیں دیں گے اسی اپیسوڈ کے کومنٹ زوار میں اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے میں کوئی لاسٹ کومنٹ لوں گا بس لاسٹ کومنٹ یہی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی سوارنے کی کوشش کریں باطن کی صلاح کی بھی فکر کریں اہلاللہ کے پاس بیٹھ ہیں علماء کے پاس بیٹھ ہیں نیک مجالس کو اختیار کریں انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی ٹھیک کر دے گا اور ظاہر بھی ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ رزیز بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے ناظر مہترم اگلی نشست میں مرکات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ